اسلام علیکم ناظرین چینل میں خوش آمدید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی قبائل اسلام سے مرتد ہو گئے اور مسلمہ قذاب ان کا لیڈر بن گیا چنانچہ ان مرتد نے ذکات دینے سے انکار کر دیا حد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا مرتدین کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ ہوا اس میں حضرت ابو دلانہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جمامہ کے مقام پر بنو حنیفہ کے مرتد سے جو جنگ ہوئی اس میں ابو دلانہ رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری سے وہی جوہر دکھائے جو رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں دکھائے تھے جمامہ میں ایک بڑے باہ کے درمیان قلعہ تھا جس میں مرتد جمع ہو گئے اور وہ قلعہ بند ہو کر لڑائی کر رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے ضرورت اس عمر کی تھی کہ کوئی شخص اس کافلے کے اندر اور قلعہ کا دروازہ کھول دے تاکہ مجاہدین قلعہ میں داخل ہو سکے حد ابو دلانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کسی طرح مجھے اٹھا کر قلعہ کی اندر اتار دو تاکہ میں دروازہ کھول سکو ساتھیوں نے تعمل کیا کہ انہیں اکرہ دشمن کے نرگے میں چھوڑا جائے ابو دلانہ رضی اللہ عنہ نے بڑے زور سے اپنے مطالبے کو دھرائیا جب ادھر سے انکار ہوا تو سخت ناراض ہوئے اور ساتھیوں کو مجبور کیا کہ انہیں لازم ان قلعہ کی اندر اتارا جائے چنانچہ سپاہیوں نے ان کو اٹھا کر قلعہ میں اتارا جب انہیں دیوار سے چھلانگ لگائی تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی مگر ابو دلانہ رضی اللہ عنہ نے ٹانگ کی قطن پر وانہ کی اپنے دلوار اٹھائی اور مرتدین سے اکیلے ہی قلعہ میں اندر لڑائی شروع کر دی وہ لڑتے لڑتے دشمنوں کو دروازے کی طرف لے آئے اور اچانک دروازہ کھول دیا ادھر مسلمان دروازہ کھلنے کے منتظر تھے وہ توفان کی طرح اندر داخل ہوئے ادھر ابو دلانہ رضی اللہ عنہ اپنی ٹانگ کے درد کو چھپائے مسلسل لڑتے رہے لڑائی کے دوران ان کی ٹانگ کسرت حرکت کی ویسے اور زیادہ خراب ہو گئی اور درد میں بے دہاشہ اتاپہ ہو گیا ادھر مرتدین ان کی تاک میں تھے بالآخر یہ بہادر مجاہد زمین پر گر پڑے کسرت سے خون بہنے کی ویسے وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو گئے اور رہتے دنیا تک تاریخ کے سنہری اوراق میں اپنا نام رکم کر گئے ایک شخص عبداللہ شاہ جو دیوبت میں گھاس بیچتے تھے جو ملتا اس میں سے ایک حصہ اپنے والدہ کو دیتے اور ایک حصہ اللہ کی رحمے خرچ کرتے اور باقی اپنے خرچ میں لاتے انہوں نے ایک مرتبہ حالت مولانا یعقوب نانو طوی اور رحمت اللہ علیہ اور دوسرے حضرات کی دعوت کی مولانا نے فرمایا کہ دعوت کہاں سے کرو گے تمہارے پاس ہے ہی کیا کہنے لگے جو حصہ خیرات کا نکالتا ہوں اس سے دعوت کر دوں گا غرض پانچ آنے جمع کیے اور حد مولانا کے پاس لائے اور کہا تم خود ہی پکالو میں کہاں جگڑا کروں گا اگر دنیا دار بھی اس طرز کو اختیار کر لیں تو کیسا اچھا ہو مہمان تھے کئی اور پیسے صرف پانچ آنے بزرگ مہمان کا مشرہ ہوا کہ کوئی سخصی چیز تجویز کی جائے چنانچہ میٹے چاول کور کے تجویز کیے گئے بڑی احتیاط سے لگائے گئے کوڑی بانڈی مٹکائی گئی پکانے والے کو وضو کرائے گیا غرض ہر طرح کی احتیاط کی گئی وہ چاول تھے ہی کتنے ایک ایک دو لکمہ کھا لیے مولانا خود فرماتے تھے کہ ان دو لکموں کی برکت دیکھی کہ ایک ماہ تک کلب میں انورات اور برکات محسوس ہوتے تھے ایک ماہ کامل یہ اثر رہا حضرت حانویر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا تھا کہ جس کے کمائی کے ایک لکمہ کا یہ اثر ہے تو جو دن رات اس کو کھاتا ہے اس کی کیا حالت ہوگی دوستو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہوگی تو یہ بات پیدا ہو جائے گی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہم اس پورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں